اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر میں بنا رہی تھی کھانا تو یہاں پر میں نے کوکر چڑھا دیا تھا کوکر گرم ہو گیا تو میں نے یہاں پر ویل ڈال دیا اور ادھر سردیاں کافی پڑ رہی ہیں بلکل دھوپ بلکل ہو ہی نہیں رہی ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا اور جب گرم ہو گیا تو میں نے یہاں پر پیاج ڈال دیا اور میں نے دو میڈیم ساج کی پیاج لیا تھا اور ادھر دھوپ بلکل نہیں نکل لیا اور سردیاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں کہ سارا دن مطلب ہے ہم لوگ لکڑیاں جلا کر ہی بیٹھتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بھی کام کرو تو ہاتھ پیٹ بہت بہت ڈھنڈ ایک دم سے ہاتھ پیٹ میں لگنے لگتا ہے اور یہاں میں نے چھوٹی چھوٹی پیسز میں گوپی کٹ کر لیا تھا اور یہاں میں نے یہ مسالے پیس کر کے رکھ لیا تھے اس میں ادھرک لشن اور شارے گرم مسالے جیرہ کالی میچھے ڈال چینی بڑی لائچی لانگ چھوٹی لائچی جاویتری آئفر میں نے سب کا پیسٹ بنا کے ایک ساتھ رکھ لیا تھا یہاں میں نے دو میڈیم ساتھ کے ٹیماتر لیا تھا آپ ایک بڑا ٹیماتر بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا اور تین چار ہرامیش بھی میں نے یہاں پر کٹ لگا کے رکھ لیا ہے تو جب پیاجے براؤن ہو گیا تو میں نے یہاں پر اس میں ایٹ کر دیا گوست میں نے یہاں پر اس میں گوست سامل کر دیا اور میں اس کو اچھے سے بھونوں گی ایک دو منور تک اور بھوننے کے بعد میں پھر میں اور مسالس میں ڈال دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں گو بھی گوست تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ رشپی شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں کیونکہ کئی بار میں نے بنایا لیکن آپ لوگوں ساتھ شیئر نہیں کیا تو آج میں یہ رشپی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میرا گوست اچھے سے بھون گیا ہے اب میں نے جو پیشٹ بنا کے رکھا تھا اس کو میں نے اس میں سامل کر دیا اب اس کو میں تھوڑا سا چلاؤں گی چلانے کے بار میں اس میں یہ سوکھے مسالے ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں سوات کے اکورڈنگ میں یہاں پر لال میرش ہے اور جو پیشی ہوئی ہے لال مرش اور یہاں پر میں پیشی دھنیا اور حلدی میں میں نے لیا ہے تو یہ مسالہ اب ہم نے اس میں سامل کر دیا ہے آپ جتنا بھی تیکھا کھاتے ہیں کم یا زیادہ تو اس حساب سے آپ مرش کا استعمال کیجئے میں نے یہاں پر ہرامرش بھی تین چارٹھو کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو اس حساب سے میں نے لال مرش تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور گو بھی پڑے گی تو گو بھی میں تھوڑا سا مٹھاس ہوتا ہے اور میرے یہاں سب لوگ بہت زیادہ نہیں تیکھا کھاتے لیکن ہاں کھاتے ہیں میڈیوم میں اس لئے میں اس حساب سے میں نے یہاں پر سارے مسالے اٹھ کر دیا ہے تو جب یہ مسالے اچھے سے بھون گیا تو میں نے یہاں پر گو بھی جو اچھے سے دھل کے رکھا تھا اس کو میں نے اٹھ کر دیا اور اس کو میں نے بھون لیا دو تین منٹ تک جب اس کا پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈرائ ہو گیا تب میں نے اس میں آپ کو جتنا سلن لگانا ہے آپ نہ لگا دیجئے اور تھوڑا سا بڑھا کے سارا میڈ بھی پک جائے اور گری بھی ہو جائے تو میں نے پانی تھوڑا سا بڑھا کے اس میں ڈال دیا ہے اور میں یہاں پر دھنیا کی پتی ساف کر لے رہی ہوں اور دھل کے اس کو رکھ لوں گی جب ساراں تیار ہو جائے گا تب میں اس کو ڈال دوں گی اور یہاں دیکھیں کتنی سردیاں ہو رہی ہیں یہاں پر شنہ بیٹھ ہی ہیں ان کے پاپا بیٹھے ہیں اور سب لوگ بیٹھ کر یہاں پر لکڑیاں جلا کر ہاتھ سیک رہے ہیں تو ایدھر یوپی میں کافی تھنڈ پڑ رہی ہیں اور دھوپ تو بلکل نہیں نکلتی دن میں بھی دھوپ نہیں نکلتی ہے اور رات میں تو تھوڑا تھوڑا سا کوہرہ رہتا ہے یہاں دیکھئے انہیں دکھا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ چاند بھی دیکھیں نکلا ہوا ہے اور یہ میری نیچڈے کی کلف ہے یہاں پر مورننگ کی ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے چائے میرے ہزبن بنا رہے ہیں یہاں پر تو وہ اس میں چینی چائے پتی ڈال لیں اور میں یہاں پر دوسرا کام کر رہی تھی کہ شبہ شبہ جو ہے تو برطن تو دھولا نہیں جاتا لیکن ہاں میں نے یہاں پر تاوہ میں دھول لائی تھی اور یہاں میرے ہزبن تیار ہو رہے ہیں اپنی شوپ پر جانے کے لیے تو میں یہاں پر تاوہ دھل لائی تھی کہ پانی کافی تھنڈا تھا جبکہ میں نے وہاں پر مشین چلا دیا تھا لیکن ٹنکی میں ٹنکی کا پانی ہے تو اس میں پہلے سے ٹنکی پانی ہے تو یہ تھی جلی گرم نہیں ہوتا ہے اور جو لائن کا پانی آتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا گرم دیتا ہے تو میں نے یہاں پر تاوہ دھول لیا اور دھولنے کے بعد میں پھر میں یہاں اپنے ہزبنٹ کو ناستہ کروا دوں گی تو جب میں چائے بناتی ہوں تو اسی ٹائم میں دھول بھی بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں تو یہاں پر میں نے دھول بھی بوائل کر کے رکھ لیا اور چائے بھی بند کے تیار ہوگی تو میں تاوہ اس لئے دھولئی تھی کہ مجھے بنانا تھا ہافرائی جو میرے ہزبنٹ کو دینا تھا تو یہاں پر میں اب چائے نکال لیا ہوں اپنے ہزبنٹ کو دوں گی اور ان کے لئے ناستہ بناؤں گی اور سردیوں کا عالم تو یہ ہے کہ مطبع جیسے بھی کچھ بھی کام کرو تو ہاتھ پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہے ہیں اتنی سرد ہو رہی ہے جیسے لگ رہا ہے بلکل سملہ ہو رہا ہے سردیوں کا مجھا سملہ اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ کیسے سردیاں پڑ رہی ہیں یہ تو میرا یو پی سائٹ ہے تو یو پی میں تو سردیاں سٹیم جو رو پر ہے اپنی پوری سباب پر ہے آئیے آپ لوگ بھی چائے پی لیجئے میں بول لیوں کہ آپ لوگ بھی آئیے چائے پی لیجئے اور ویڈیو پشند ہے تو آپ لوگ لائک کیجئے سیڈ کیجئے میری چینل پر جو بھی نئے ہیں تو میرے چینل کو سپرائب جرور کیجئے بل بٹن کو پریش کر دیجئے جس سے کہانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچیں اور یہاں دیکھیں میرے حضرت تیار ہو کر اپنا ہاتھ سیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں